بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فلاورنگ پلانٹس جو ہیں ان کو بھی ہم اس گروپ کو بھی مزید دو گروپ میں تقسیم کر رہے ہیں فلاورنگ پلانٹ کے مزید دو گروپ بنتے ہیں ایک مانوکارٹ اور دوسرا ڈائی کارٹ مانوکارٹ اور ڈائی کارٹ مانوکارٹ سے کیا مراد ہے مانوکارٹ سے مراد ہے جو جس کا بیج ایک دالے پر مشتمل ہو جس کا بیج ایک دالے پر مشتمل ہو اس کو ہم مانوکارٹ کہتے ہیں اور ڈائی کارٹ اسے کہتے ہیں جس کا بیج دو دالے پر مشتمل ہو جس میں دو کارٹی لیڈن ہو ایک کارٹی لیڈن والا بیج وہ مانوکارٹی لیڈن کہلاتا ہے اور جس بیج میں دو دالے ہوں اس کو ہم ڈائی کاٹ پودا کہتے ہیں پھول دار پودوں کے ہر بیج کے اندر پھول دار پودوں کے ہر بیج کے اندر ایک ننہ پودا ہوتا ہے جسے ایمبریو کہتے ہیں ایمبریو میں ایک یا دو سیڈ لیوز موجود ہوتے ہیں جنہیں کاٹری لیڈنز کہتے ہیں کاٹری لیڈنز میں خوراک جمع ہوتی ہے زخیرہ ہوتی ہے جو ایمبریو اپنی نمو کے دوران استعمال کرتا ہے گاس فیملی کے پودوں کے بیج میں صرف ایک کاٹری لیڈن ہوتا ہے تو مانو کاٹ پودے مانو کاٹ پودے ایسے پھول دار پودے جن کے ہر بیج میں ایک ہی دال یعنی ایک کاٹری لیڈن ہوتی ہے ان کو مانو کاٹ پودے کہتے ہیں مثلا جئی گندم چاول وغیرہ مانو کاٹ پودوں کی مسالے ہیں اور یہ اس کی پکچرز موجود ہیں یہ جئی ہے یہ گندم ہے اور یہ چاول ہے مانو کاٹ پودوں میں پتوں کی رگیں یعنی وینز ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں یعنی سیدھی ہوتی ہیں لمبی ہوتی ہیں ان کے پھولوں کی پتیوں یعنی فلورل لیوز کی تداد عموماً تین یا تین کا زوف ملٹیپل ہمیں ہوتی ہے تین یعنی ایک پہلا سرکل اس کا تین کا ہوگا تین پتیوں کا پھر اس کے بعد اوپر اگر پتیاں ہیں تو وہ بھی تین ہوں گی پھر اس کے بعد اوپر اور ہوں گی پتیاں تو وہ بھی تین ہوگی یعنی پہلے بھی تین پھر تین پھر تین اس طریقے سے ان کی پھول کی پتیاں جو ہیں موجود ہوتی ہیں ہر سرکل میں ہر سٹیپ میں اس کی تین پتیاں ہوتی ہیں پھول کی تو اس کو ہم مانو کاٹ پودے کہتے ہیں اس کے جو ہوتے ہیں نا جو پتے پتے جو ہوتے ہیں پتوں کی رگیں جو ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں جس کی مثال ہم یہاں پر دیتے ہیں یہ پتے ہیں یہ اس کے پتے نوکدار اور لمبے ہوتے ہیں اور اس کی رگیں ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں جبکہ دوسرا جو پتہ ہے ڈائی کارٹ والا ڈائی کارٹ والوں کے اندر رگوں کا جال بنا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح اس کا ہم فرق جو ہے یہ واضح کر سکتے ہیں ڈائی کارٹ پلانٹس ڈائی کارٹ پودے پھول دار پودوں مثلاً گلاب مٹر لوبیا وغیرہ کے ہر بیج میں دو دالے ہوتی ہیں ایسے پودوں کو ڈائی کارٹ پودے کہتے ہیں اس کی مثال جامن کا بیج بھی ہے مینگو کا بیج بھی ہے تو اسی طرح چنے چنے کا دانہ جو ہے وہ بھی اس کے بھی دو دالے ہوتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ ڈائی کارٹ پودے کہلاتے ہیں ڈائی کارٹ پودوں میں پتوں کی رگوں کا نظام جال کی صورت میں ہوتا ہے ان کے پھولوں کی پتیوں یعنی فلورل لیوز کی تعداد عموماً چار یا پانچ یا ان کا زوف یعنی ملٹی پل ہوتی ہے یعنی اس میں پھول کی پتییں جو ہیں چار یا پانچ ہوں گی ایک سرکل میں پھر دوسرے سرکل میں بھی اسی طرح اسی طرح سے ہوں گی یا ہو سکتا ہے آٹھ یا دس ہوں ایک سرکل میں لیکن چار یا پانچ ضرور ہوں گی تو مٹر کی پکچر ہے لوبیہ کی پکچر ہے اور گلاب کے پھول کی یہ پکچر ہے مانو کارٹ اور ڈائی کارٹ پودوں کا جو آپس میں تقابلی جائزہ لیتے ہوئے جو بیج ہے اس کے یہ ہیں جی دو کارٹی لیڈن یہ ڈائی کارٹ پودا ہے اس کے دو کارٹی لیڈن ہیں یہ لوبیہ کا بیج ہے ادھر ایک اور بیج دیا ہوا ہے جو کہ مانو کارٹ پودا ہے یہ گندم کا ہو سکتا ہے چاول کا ہوتا ہے یعنی ایک کارٹی لیڈن ہے اس کے دو عیسے نہیں ہو سکتے اس کے دو دالے نہیں بن سکتی یہ جو بیج ہے اس کی دو دالے بن جاتی ہیں اس لئے اس کو ڈائی کارٹ کہتے ہیں اس کا ایک ہی دالہ ہوتا ہے ایک ہی دال ہوتی ہے اس کو مانو کارٹ پودا کہتے ہیں یعنی ایک کارٹی لیڈن والا یہ بیج کی ہوگی جی ڈیفرنس اور دوسرا ڈیفرنس اس میں پتوں کا ہوگا پتے جو ہیں مانو کاٹ پودوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ درہ لمبے ہوتے ہیں اس کی رگیں اس طرح لمبی ہوتی ہیں اور ان رگوں کے ساتھ اس طرح شاخے نہیں ہوتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کے متوازی جا رہی ہوتی ہیں اس کی رگیں جبکہ ڈائی کاٹ پودے جو ہیں ان کے پتے درمیان میں ایک موٹی سی میڈرب ہوتی ہیں میڈرب موٹی جو اس کی رگ ہوتی ہے اس کے ساتھ سائٹوں پہ اور رگیں نکل رہی ہوتی ہیں جو جال کی صورت میں پورے پتے میں پھیلی ہوتی ہیں تو اس کو ہم ڈائی کاٹ پودے کا پتہ کہتے ہیں پھول یعنی فلارز تو اس میں یہ دیکھیں نیچے بھی تین پتے ہیں اوپر بھی یہ تین پتے ہیں یہ مانو کاٹ کا پھول ہے تو ڈائی کاٹ کا پھول اس کے اندر یہ پانچ پتیاں ہیں پہلے اسے میں بھی پانچ ہیں اگر نیچے دکھایا جائے دوسرے پتیاں کا جو دائرہ ہے سرکل ہے اس میں بھی تقریبا پانچ جو ہے نا یہ کلر فل جو پتیاں وہ ہوں گی تو اس طرح ان کا جو ڈیفرنس ہے یہ مانو کاٹ اور ڈائی کاٹ پودے کا یہ واضح ہوا تو اس کا اچھی طریقے سے دوبارہ ریڈنگ جو ہے اس کی کرنی بہت ضروری ہے لہذا نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ دوسرے پتیاں